اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اصد عمر صاحب کو کمرہ عدالت میں دل میں تکلیف ہوئی ہے اور وہ لاہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئے تو یہ کچھ مناظر بھی ہیں ہمارے پاس تازہ ترین ہے ہمیں اصد عمر صاحب اس پر ایک گاڑی میں بیٹھتے نظر آتے ہیں بلکل یہ فریش اس وقت سینز ہیں اصد عمر صاحب کو اٹھا کر گاڑی میں لے جائے جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں دل کا آرزہ لاحق ہوا ہے یا خدا نہ خواستہ کہیں دل کا دورہ نہ پڑا ہو لیکن ابھی تک ہمارے پاس کچھ کنفرم اطلاعات نہیں ہیں ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ان ویجولز کے اندر اصد عمر کو ہسپتال منتقل کیا جانے کی یہ مناظر ہیں پی ٹی آئی کے سابق رہنما اصد عمر جن کی طبیت نہ احساس ہو گئی ان کو کمرہ عدالت میں دل میں تکلیف ہوئی ان کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وکلہ اور کچھ لوگ انہیں سہارے کی مدد سے اٹھا کر گاڑی میں منتقل کر رہے ہیں یہاں سے انہیں ہسپٹل لے جائے جائے گا اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ کمرہ عدالت میں وہ اپنی پیشی کے لیے موجود تھے جہاں انہیں دل کی تکلیف ہوئی اور اس کے باعث پھر انہیں کمرہ عدالت سے منتقل کیا گیا اسپتال ان کی طبیت نہ اصاز ہے پی ٹی آئی کے سابق رہنما اصد عمر کمرہ عدالت میں موجود تھے اپنی پیشی کے لیے اور وہاں انہیں دل میں تکلیف ہوئی اور اس کے بعد یہ انہیں منتقل کرنے کے مناظر ہیں عدالت سے ان کی گاڑی تک لے جائے جا رہا اور یہاں سے انہیں اسپتال منتقل کیا گیا طبیت خراب ہوئی ہے لیکن بظاہر چہرے سے لگ رہے کہ ٹھیک ہیں اللہ کر رہے اسی کوئی خطرے والی بات نہ ہو ہم آپ کو بارالی تازہ ترین بریکنگ پہنچا رہے ہیں اصد عمر جو کہ فارمہ فائرانس منسٹر بھی ہیں اہم رانمات ایریکن صاحب کی سی سی کے ممبر بہت کلوز اس وقت کے پرائر منسٹر کے کمرہ عدالت میں موجود ہمارسد محمد علیاء سے اس وقت جوئن کر رہے ہیں ان سے ذرا تفصیل لے لیتے ہیں تازہ ترین کیا ہے ان کے پاس علیاء صاحب کیا تازہ ترین کیا ہے اس پہ ٹھیک ہے اصد عمر آجی اصد عمر کو بھی کاریولوجی ہسپیٹل لے کے جایا گیا ہے جہاں ابھی ان کے چیک اپ ہو رہا ہے اور ان کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز بھائرہ ان کو امرجنسی میں لے کے گئے ہیں اور ڈاکٹرز تمام مجھ دیکھ رہے ہیں ان کی صاحب کی سوزنی حال کے اوڑو ان کے دیکھ رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کیا ہے کیونکہ اصد عمر گئے ہیں آج ایٹی سی کی کوٹ میں ادھر چاٹمان میں ہے اور ادھر گرمی بہت زیادہ ہے اپس ہے خماثر میں تو ادھر جب وہ پہنچے ہیں تو عدالت کے اندر ہی ابھی مجھوڈ تھے کیونکہ اٹی سی کوٹ میں سکیورٹی بہت ہی اندر ہی تھے تو ایک دم جو بکلا لے کے اور زین فریشی ہیں تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی دویے سراب ہوگی اور وہ نٹھال ہوگی گر گے تو جس پہ ان کو اٹھا کے باہر لے کے آئے ہیں اور اپنی مطلب آپ کے خوف ریسکیو کرتے ہوئے ادھر لے کے ادھر لے کے ادھر کاریولوجی ہسپیٹل تو جہاں ان کو ابھی تپین علیہ صاحب کتنی دور ہے کاریولوجی ہسپیٹل کتنا دور ہے یہاں سے اس عدالت ہے شادمان سے شادمان سے بالکل جیلوڈ پر ہی ہے ایک کلومیٹر ہے ریسکورس کے سامنے ہی ہے یہ ریسکورس کے کونے سے دوسرے کونے تک اتنا ہے فاصلہ ایک سوائے کلومیٹر کے قریب ہے کچھ اطلاعات ہیں کچھ زیادہ خطرے والی بات تو نہیں ان کی صحت کو لے کر آج ہی ابھی تو کیونکہ جو صورتحال ہے جس طرح وہ نڈال ہوئے ہوئے تھے آپ دیکھ لیں گزم کے بھیوش تھے جس طرح اور ان کے جس طرح ہے ان کو لے کے جا رہے ہیں جس طرح ان کا لمبا سا قد ہے اور ان کو کافی سارے کارکون جو ککلا ان کو اٹھائے ہوئے تھے کچھ کارکون تھے ساتھ میں اٹھا کے ان کو لے کے بھاگ کے گئے ہیں اور ہمیں گاڑی منظر تو ہمیں نظر آ رہا ہے چلیں زرہ آپیں اپڈیٹ کیجئے گا ہم آپ سے جانتے رہیں گے انشاءاللہ thank you very much